بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے مانور کا کچن اور میں ہوں مانور کی ماں تو کیا حال ہے ہماری یوٹیوب پیملی کا ہم تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سنائیں آپ کیسے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال اور قدو تو آج دال میں اپنی فرینڈ کے طریقے سے بنا رہی ہوں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ بناتی ہے تو مجھے اچھی لگتی ہے تو آج میں اس کا طریقہ شیئر کرتی ہوں میں اپنے طریقے سے بناوں گی تو دیکھتے ہیں کیا کچھ چاہیے دال قدو بنانے کے لیے میں یہ ایک کپ دال کا لیا جو کہ میں نے اچھے سے واش کر کے دگو دیا تو اب اس کا فانی نکال لیا تو یہ ہے قدو جو کہ ہے 600 گرام اور یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں اور یہ دو ٹماتر ہیں اور یہ ہے ادرک لسن کا پیسٹ جو کہ 1.5 ٹی سپون لسن کا پیسٹ اور 1.5 ٹی سپون ادرک کا پیسٹ شروع کر دیا تھا بوائل ہونے کے لیے تو دال اس میں بوائل کر لیتے ہیں تو ادر میں نے ساتھی اپنا پین میں آئل لالکے رکھ دیا ہے جو کہ ہے 6 سے 7 ٹی سپون کے برابر تو اس میں ہم پیاز ڈال کے فرائی کرتے ہیں تو پیاز لائٹ گولڈن براؤں ہوتا ہے تو پھر ملتے ہیں پیاز ہمارا گولڈن ہو چکا ہے لائٹ سا تو اس میں ہم ادرک اور لسن کا یہ پیسٹ آئیڈ کر دیتے ہیں تو اب یہ میں ٹماتر بھی اس میں آئیڈ کر دوں گا اس کو لیڈل لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو جائیں تو اب ہم اس میں سبھل لٹے آئیڈ کر دیں گے جو کہ یہ چار سے پانچ ہیں بری کھل چھوک کر دیں گے ہم اس میں کر دیتے ہیں اب لٹے ہیں مسالے آئیڈ جو کہ یہ ہے 1 1⁄2 تی سپونڈ ڈالنے چھوڑر اور یہ ہے کراش پیچ 1 تی سپونڈ اور حلو 1⁄2 تی سپونڈ دنیا جیرے کا پوڈر 1 1 تی سپونڈ اور نمک اکھوڈنزو ٹیسٹ تو اب ہم اس میں دو ٹی بلکون ٹی برابر تھوڑا سا پانی آئیڈ کر دیں گے مسالے ہمارے جلے تو اب ہم ہمارا مسالہ ریڈ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ قدو آئیڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے بھون لاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے میں نے قدو بھون لیا ہے تو اس کو گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی آئیڈ کر رہی ہوں آپ اپنے قدو کے حساب سے دیکھیں یہاں کے قدو جلدی گلتے ہیں تو اس کے اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کرنا پڑے ہیں تو یہاں پہ ہمارا قدو تھوڑا گلت چکا ہے تو دال بھی ہم نے بھائیڈ کر کے پانی سے نکال لیا ہے تو اتنا بہت زیادہ نگلہ تو اب ہم یہ ہماری دال بھی تھوڑی کھڑی کھڑی ہے تو اس کو ہم مک کر دیتے ہیں تو کر کے دام سے لگا دیں گے ہمارے دام لگا دیں گے ہمارے دام لگا دیں گے ہمارے دام لگا دیں گے تو مسالہ ہمارا ریڈی ہے تو اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کر دیتے ہیں مسالہ ڈال کے میں نے ایک منٹ کے لیے دام لگا دیا تو اس کو ہم سرونگ بول میں نکالتے ہیں اس کا پانی آپ کر دیا تو یہ تھی ہماری ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ریسپی میں تب تک اپنا اور اپنے چھوٹے سے چینل کا بہت سارا گیا رکھیں اللہ حافظ